بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں پیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہے جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے اگر اللہ پاک اسے شفاق دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کریں یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے رات کا کھانا جلد کھائیں اور کوشش کریں کہ کم کھائیں رات کو پانی نہ پیئیں اور اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پیئیں رات کو سونے کے مسنون عمال کر کے سوئیں علارم لگا کر سوئیں اور علارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے چل کر جانا پڑے جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں یہ عمل موافق سنت ہے نین سے بیداری پر حمد کر کے فوراں اٹھ کھڑے ہوں نفس کے استقاضے پر ہر کس عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہا کریں فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کریں اندرونی آلارم لگائیں یعنی دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں یا اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف نصیب فرما آمین یا رب العالمین اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ